بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اپنے پرگام میں ڈسکس کریں پاکستان کرکٹ ٹیم ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز کلنے کیلئے نیز لینڈ میں موجود ہے آج بھرپور طور پر ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے پریکٹس شیشن میں حصہ لیا اور اس پریکٹس شیشن میں بھرپور طور پر ہم نے بالنگ فیلڈنگ خاص کر فیلڈنگ پر کافی توجہ دیتے ہوئے پاکستانی فیلڈرز نظر آئے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات ہم ہے شیوٹنگ کے حوالے سے کر لیا ہے آلمپکس کے حوالے سے بھی کر لیا ہے تو بڑی اچھی خبر پاکستان کے اندر آتی دکھائی دے رہی ہے اور کشمالہ تلت نے پاکستان شیوٹنگ کے دس میٹر شیوٹنگ میں باقادت طور پر پیرس آلمپکس کے لیے کالیفائی کر لیا ہے سلور میڈرز نے حاصل کیا اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے پیرس آلمپکس کے لیے کالیفائی کرتی ہوئے دکھائی دیئے اس سے قبل ہم آرے پاس دو ایسے کھلاڑی تھے مرد جنہوں نے پیرس آلمپکس کے لیے ٹائٹل کے لیے اپنا کردار ادا کیا تو پاکستان کے لیے ٹائٹل کے لیے کالیفائی کرتی ہوئے دکھائی دیئے تھے اس سارے سوریتال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں موجود ہیں ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ ہیں کاشیف احمد فاروقی صاحب ہمارے ساتھی ہوں موجود ہیں ان سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی سیریز کے حوالے سے کاشیف ٹی ٹوینٹی سیریز کے حوالے سے بات کر لیں نیوزلینڈ کے خلاف ہم نے ٹی ٹوینٹی سیریز کر لی ہیں نوجوان کرکٹرز کے ساتھ پاکستانی ٹیم اس وقت نیوزلینڈ میں موجود ہے بھرپور طور پر آجائے پریکٹس شیشن میں حصہ لیا نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے اور ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں جو وہاں سے باقعدہ ویڈیوز پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریلیس کیا اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقعدہ طور پر فیلڈنگ شیشن میں آج پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھرپور طور پر پر پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں گو کہ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا خلاف ہم سیریز جو وائٹ واش ہوا ہے آسٹریلیا نے پاکستان کو ٹیس میچ میں کیا وہاں پاکستان کی ناقص فیلڈنگ کا بڑا عمل دخل نظر آیا کاشو صاحب کیا کہیں گے آج پریکٹس شیشن کا کرتی دکھائی دی پاکستانی ٹیم ہے اور سمجھتے ہیں کہ نوجوان کھلانے پر مشتمل ٹیم ہے پاکستان کی ٹیو ٹوینٹی کی اس سیریز میں کیسا دیکھیں گے آپ ٹیو ٹوینٹی کیونکہ ہم وائٹ واش ہو کر آئے ہیں آسٹریلیا سے گو کے آدھے سے زیادہ پلیئرز ہیں اگر دیکھیں تو بطن واپس آ چکے ہیں آدھے پلیئرز نے ٹیم کو جوائنٹ کر لیا اور پہلی دفعہ شاہنشاہ ٹیم کے قیادت کریں گے ان کے ساتھ ساتھ محمد ارزبان کو جو ہے وائس کپتان نامزد کیا گیا ہے ٹی ٹوینٹی کے لیے ہاں سب سے پہلے تو شہرات بھائی آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے بدل کیا دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی کے جو آپ نے بات کیے اور نیوزیلینڈ میں ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے پہلے ہی کہ آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزیلینڈ ان میں ہمیشہ پاکستان کے لیے طرح مشکل سہرات پیدا ہوئی ہے بیٹر اور بولنگ پھر بھی بیس رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری فیلڈنگ وہ ہمیشہ ویک ہی رہی ہے کیونکہ وہاں پر بڑی فوجہ ہوتی ہے لیکن آکتی فیلڈنگ پہ کبھی توجہ دیئے ہم نے تو یہ تو شروع سے ہی کرنا چاہیے تھا مگر ابھی بھی کرنا تو دیر سا ہے دور سا ہے مگر فیلڈنگ پہ زیادہ ان کو توجہ دینی ہے وجہ ہی کہ وہاں پر جو فاز بکٹے ہیں تو جو کیچیز جو لکھلتے ہیں وہ بلکل تیز اور ہائی پہ لکھلتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے یہ عمومن کیچ اس طرح پکڑا جاتا ہے سیدھا والا ہاتھ سے نہیں آتا کیونکہ وہاں پر پیچیز بہت فاسٹ ہیں تو اس لیے پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے بیٹنگ بھی ان کی بیسٹ ہے بہتر ہے اور بالنگ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زبادست ہے مگر ان کو فیلڈنگ پہ زیادہ کام کرنا ہے جو وہ انہوں نے پرکٹیس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اچھا فیلڈنگ پہ کام کرنا ہے زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے آسٹریہ میں ہماری ناکس فیلڈنگ رہی ہے اور اس ٹیم نوجوان ٹیم کی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں بہت زبادست ہے پاکستان میں ٹی ٹوئنٹی نیشنل ٹونڈرمنٹ میں جنہوں نے بھی پرفارم کیا اس وقت وہ ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا حصہ ہے آپ سمجھتے ہیں اس وقت چھے اوپنرز ہمارے پاس اس ٹیم میں موجود ہیں اس فارمیٹ کے لیے آپ سمجھتے ہیں رد و بدل کسی بھی نمبر پر جا کر بیٹرز کھیل سکتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹ انٹیلی ڈیفرینڈ ہے اور ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میں تھوڑا مشابت ہے تو اس کی ٹی ٹوئنٹی کے کھلاری ونڈے میں اور ونڈے کے کھلاری ٹی ٹوئنٹی میں کھیل لے ہوتے ہیں یہ تو آپ نے پہلے بھی دیکھا اور ابھی بھی آپ کو یہی نظر آ رہا ہے جی اس طرح کی آپ نے بتایا ہے کہ پانچ سے چھے جو ہے نا اوپنر پالسینی ٹیم میں ہیں تو اس میں تو فقر زمان اور آپ کو ہوتا ہے امام کی جگہ فقر زمان اس پہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ان کو اس پہ چانس دیں گے وہ اور ہمارے فاسٹر بیٹر ہیں اور فقر زمان سائم عیوب بڑی زبدیز ویڈنگ کے فارم میں سائم عیوب نے بڑی اچھی پرفارمنس دیا اور ان سے توقع بھی ہے کہ ینگ پلیئر میں جو آ بھی نیا جو لاڑ آئی ہے پوری اس پہ سائم عیوب کا بھی نام آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے جا کر یہ اگر اس میں اس کو ذرا کانفرینڈس آ گیا تو یہ آگے جا کر یہ پاکستان کے لیے بہتر بہتر ثابت ہو سکتا ہے اچھے بہتر ثابت ہو سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں اگر ہم دیکھیں تو رزوان اور بابر اوپن کرتا ہے پھر بات ہو رہی تھی جس طرح شاہنشاہ آفریدین ہی کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا رد و بدل ضرور کریں گے اس ٹی ٹوئنٹی سریز میں کیونکہ اسی سال جو ہے ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے اندر تو اس سے میڈل آرڈر میں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر صاحب زیادہ فران نے کافی رن کیے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے اندر سائم عیوب نے کافی رن کیے فخر زمان نے رن کیے افتخار احمد رن کرتے دکھائی دے رہا ہے میڈل آرڈر پر تو یہاں رزوان اور بابر آزام ٹی ٹوئنٹی میں پچھلے ساڑھے تین چار سال سے ریگولر اوپنر کے طور پر ٹی ٹوئنٹی میں آغاز کرتے ہیں آپ سمجھیں سائم جس انداز میں کھیلتے ہیں موڈرن کرکٹ کھیلتے ہیں جس طرح وہ بلے کو چارج کرتے ہیں اس موقع پر فخر سائم عیوب بابر آزام اور رزوان کیا پیار بن کے جانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ سائم کے ساتھ بابر کو چلے جانا چاہیے اگر ہم دیکھیں تو پشاور ظلمی سے بابر آ رہا ہے سائم عیوب اوپن کیا کرتے ہیں دوسری طور پر ہم دیکھیں تو رزوان اور فخر زبان کا ایک پیار بن جائے تو یہ بہتر کمبینیشن نظر آئے گا آپ کو رد و بدل کریں کیونکہ آپ کے پاس میچز ہیں دیکھیں یہ تو ایک طرح سے ورل کپ کی پریپریشن ہے جو یہاں پر رہی ہے ٹی ٹوئنٹی کھیلنا ہے ٹی ٹوئنٹی میں میرا خاصل سے یہ آپ کا رزوان اور بابا رازان پر ہی جائیں گے کیونکہ اسی کو منٹو لے کے چل رہے ہیں کافی عرصے سے اور ان کی ٹی ٹوئنٹی میں جمتی بھی نفر آ رہی ہے کہ ابھی وہ رد و بل ہاں اگر پریکٹی کے طور پر یہ ایک آدھ مہچ آگے پیچھے کریں گے تو پھر فرق پڑے گا مگر یہ میرے خاصل سے کریں گے نہیں کیونکہ ان کو اسی ردیم سے ہاں ون ڈاون میں اگر آپ کہہ سکتے تو فقر زمان کا ہی چانس بنتا ہے سائے محیوب کو اتنی جلی یہ اوپر نہیں لائیں گے اس کو کھلائیں گے ضرور ہوتا ہے ٹو ڈاون کھلا دیں یا ٹھری ڈاون کھلا دیں ہاں ہمارے میڈل آرڈر میں ہمارے افتخار چچا وہ ماشاء اللہ اپنے آزم خان تیم کے ساتھ منسلک ہیں آزم خان بھی ہیں مگر ان کو چانس ہوسی وہ ملے گا جب رزوان ازب بیٹر رہا کھلا رہے ہیں ایک دور میں ہوتا رہا ہے تسلیم عارف اور وسیم باری دونوں ایک ساتھ کھلتے رہے ہیں راشد عطیق اور مہین خان ایک ساتھ کھلتے رہے ہیں تو میں بھی کہ ٹی ٹوئنٹی میں ہو سکتا ہے آزم کو کسی اس میں ایک ٹی ٹوئنٹی میں چانس ملتا ہے مگر ابھی تو یہ وہی ریدم لے کے جائیں گے اور اس میں ایک یا دو کو نئے کھلا رہی ہے اس میں اس کو انٹرک کریں گے ویسے تو ابھی تک ہمارا منٹور ٹی ٹوئنٹی کے سافتے تو بیسٹ ہے اور امید ہے کہ پاکستان یہ سریز ٹی ٹوئنٹی کا جی سکتا ہے برنزبت آسٹلیا میں جو انہوں نے ٹیسٹ میں مار کھایا ہے اور چھ بار وائٹ واش ہوئے پاکستان تو یہ ٹیسٹ میچ اور ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں انٹائلے ڈیفرینٹ ہے تو یہ امید کرتا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی ہماری ٹیسٹ سے بہتر ہے انشاءاللہ اس میں سریز کہ پاکستان اپنے نام کرے گی کیونکہ یہی منٹور لے کے چلیں گے اور جہاں تک آپ نے بولا ہے کہ شہنشاہ ان کا ایک بیان آیا تھا کچھ دن پہلے اخبار میں کہ میں چاہتا ہوں کہ رزوان کو ٹی ٹوئنٹی کا کیپنن منائے گا یہ آپ کے بھی ذراعے سے پاتا چلا ہوگا مگر انہوں نے سریزب اپنے ظاہر کیا ہے ابھی تو ان کو پورا یہ ورلڈ کپ تک یہ لے کے چلیں گے اس کے پاس دیکھا جائے کیونکہ آپ نے اس کی کیپننشپ بھی کر رہے ہیں کہنا میں پی اے سل میں تو ابھی ان کو چار میں کیونکہ یہ جیت بھی چکے ان کی کیپننشپ بھی تو ان کو موقع دیا جا رہا ہے انٹرنیچنل ان کو موقع ملے اور اس پر ان کو تجربہ بھی حاصل ہوگا اچھا تجربہ بھی حاصل ہوگا آپ نے تین چار نام اپنرز کے گناہ دیا ہے اور اس میں ایک ساب زیادہ فران بھی ہے جنہ سب سے زیادہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے اندر چار سا بیرانویر نے سکور کیا ہے ٹیم میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ فارم میں ہے موقع فرام کر دینا چاہیے ساب زیادہ فران کو ابھی کیونکہ کافی عرصے کے بعد وہ ٹیم کے ساتھ ہے دو اٹھارہ میں انہوں نے اپنا بندے کیجر کا سترے میں آغاز کیا تھا جہاں وہ ڈک پہ آٹ ضرور ہو گئے تھا زمبابی ایک حلاف لیکن ایک دبعہ پھر ہو سکتا ہے کہ اس سیریز کے اندر ٹی ٹوئنٹی میں پرفارم کر جائے میرے ساب سے دیکھیں سادہ فران کو چانس دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ اسٹری رہی ہے بڑے بڑے کھلا لی اپنے پہلے میچ میں ونڈے میں وہ صفر پہ آٹ ہوئے بعد میں پھر انہوں نے آگے جا کے بہت زیادہ رن کی ہیں اپنے ملک کے لیے تو ہو سکتا ہے میبھی کہ پہلے میچ میں اس سے آئیڈیا نہیں لگا سکتا ہے کہ پہلے میچ میں آگے آٹ ہو گئے ہیں ڈک میں یا انہوں نے وہ پورا سیزن صحیح نہیں کھلا تو اس پہ یہ نہیں جاتا ہے مگر اب انہوں نے بڑی محنت کر کے اوپر آئے ہیں اور لگاتار یہ کنٹینیو رن کرتے ہیں اپنے بلے سے کیونکہ صحیح معلوم ہے موز سے بولنا یا کسی کی بائٹ بیٹنگ کرنا یا کسی کو بولنا وہ چیز نہیں ہے آپ کو گراؤنڈ میں بلے سے جواب دینا ہے وہ ساب سے فران نے اپنے طور پر سیلیکشن کریے وہ اپنے بلے سے کیے تو امید ہے کہ ان کو بھی میچ اگر شروع میں مل گئے اور انہوں نے ٹیسٹ کر دیا تو ہو سکتا ہے یہ تینوں کی تینوں ٹی ٹوینٹی کھیل لیں مگر اگر نہیں بھی ملتا ہے ان کو موقع دیا جائے جو بھی سیریز کسی بھی نئے کھلا رہے ہیں تو ان کو پورا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ پوری سیریز پر کھلے نہ کہ ایک میچ کھیل کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں یہ اچھا ہے یہ خراب ہے سیریز کی بات کر لیں تو ٹیسٹ سیریز ہے آسٹریلیا خلاف اپنے کیلی تین میچز میں شکست ہوئی آسٹریلیا نے وائٹ واش پاکستان کو کیا ماضی میں کپتانی کرتنے والے بابر آزم اس سیریز کے اندر مکمل طور پر ناکام نظر آئے ایک سو چھبیس رہے ہیں انہوں نے تین ٹیسٹ میچز میں سکور کیا ہے تھوڑی سے ان کے فارم کے حوالے سے بھی بات کر لیں کاشی فاروقی صاحب سے کاشی فارم بابر آزم کی نہیں لگی ہوئی ہے ڈیفرنڈ کرکٹ ہوگی اب نیوزلینڈ کے خلاف ہم ٹی ٹوینٹی فارمٹ کھیلیں گے ٹیسٹ سیریز میں ناکام نظر آئے بابر آزم یہاں آپ کتنی امیدی رکھتے ہیں بابر آزم سے دیکھئے ہر بڑے کھلاڑی کے پر بیٹ پیچ آتا ہے چندوکل پر آیا ہے آپ کا بڑے بڑے کھلاڑیوں پر روحے شرما پر آیا ہے بڑے کھلاڑی پر آیا ہے بڑے کھلاڑی پر آیا ہے مگر یہ سابد نہیں ہوتا کہ یہ بلکل فیل ہو گیا ایک نائے سیزن ایسا چلتا ہے ان پر ابھی بیٹ پر آیا ہے تو انشاءاللہ جب یہ ایک دو ایک آر مچوں میں رن کرنا شروع کریں گے تو ان کے جب مورل ہائی ہوگا اور میں بھی ابھی بھی آپ کو بتایا ہے اس کی منٹل ان کی تنکنگ بلکل ڈیفرنڈ ہوتی ہے برنزبت او ڈی آئی اور ٹی ٹوئنٹی کے تو مجھے امید ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں یہ کچھ کرتے میں نظر آئیں گے انشاءاللہ پاکستان کے لئے چلے ٹی ٹوئنٹی میں کرتے کچھ نظر آئیں گے ایک تجربہ آپ نے کیا ٹیس میچ کے اندر کپتانی سوپی شان مسود کو وہاں وہ ناکام نظر آئے سریز وائٹ وائش ہو گئی لیکن چیف سیلیکٹر وہاں پر یہ کہتے ہیں ضرور نظر آئے انہوں سے وہ کار کرتے کی دکھائی ہے تو اسی پہ کاشیف صاحب طرف بھی آتے ہیں کاشیف صاحب ہے ڈیریکٹر ہمارے محمد حفیظ صاحب ہے میڈیا میں بیان دیتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے بڑی اچھی کرکٹ کے لئے آسٹریہ میں کیا سمجھتے ہیں کہ حفیظ خود وہاں پر پرفارم نہیں کرتے رہے ہیں جس ٹیم نے وائٹ واش ہو گئی ہے ٹیم اور یہاں پر باقیتہ طور پر محمد حفیظ کہتے ہیں کہ ٹیم نے اچھی کرکٹ کے لئے آسٹریہ خلاف انہوں نے بہت کچھ سکھا ہے نہیں یہ دیکھیں یہ تو بلکل والی بات ہو گئی اس سے پہلے جب وہ ڈیریکٹر نہیں تھے تو آخر پاکستان کے لئے بہتری بات کرتے تھے اور کبھی نیگٹیو بھی کرتے تھے شوچل میڈیا میں بھی آپ کو پتا ہے جب سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے اس پر بہت سے ان کے خلاف نیگٹیو بات کی ہے کیا کرکٹ اچھی کے لئے ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ سیریز آر گئے تین ٹیس میچز کی سیریز آر گئے ایک عرصے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے آپ کے بیٹر سے رن نہیں کر پا رہے دو دفعہ آپ کے بیٹر سے رن نہیں ہوا ایک دفعہ آپ چانس ضرور تھا آپ سیریز جیس سکتے تھے لیکن وہاں بھی آپ نے وہ موقع کبھا دیا ایزا ڈیریکٹر ان کو اپنے آپ کو کور کرنا اور اپنے کھلاڑی کو مورل ہائیر کرنے کے لئے انہوں نے ایسا بیان دیا مگر شوشل میڈیا میں ان کی اس بیان کو بہت ہی غلط اردو مر دیا گیا ہے اور سب نے بہت ہی غلط غلط تاثر دیا آپ نے پورا شوشل میڈیا دے گا ہے مگر یہ ایزا ڈیریکٹر انہوں نے یہ بول کے اپنے آپ کو اور کھلاڑیوں کو اور پاکستان کو مورل ہائی کرنے کے لئے یہ بیان دیا ہے مگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لئے ایک موقع ایسا آیا تھا سیکنڈ ٹیس میں کہ وہ آرام سے وہ اچیو کر سکتا تھا مگر جب لائن لگی تو آپ نے دیکھا کہ پوری اٹھائیس رنگ پہ تیس رنگ پہ پوری ٹیم ہی آؤٹ ہو گئی تو یہ بھی آپ کو اس میں منٹل پہ کام کرنا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آج سے بات کی تھی اور اس ذکر کیا تھا کہ ہر ٹیم میں ایک منٹل اپروچ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو ان کو منٹری طور پہ سب کو سیٹ کرتا جیسے کہ احمد شہداد سے ایک عرصے صرف رن نہیں ہو رہا تھا تو اس کے لئے باگے تھا سائیکلوں کی طور پہ ایک ڈاکٹر رکھا گیا تھا جو اس کو سائیکلی طور پہ بتاتا تھا اکثر جو ہے نا وہ الٹے سیتے تیس رن پہ پچیس رن پہ آکر آؤٹ گیا تھا تو ایک عرصے تھے وہ ایک سینچلی نہیں کر پا رہا تھا جس کی ویسے اب یہ پرفرمس کر کے وہ تھوڑا سا آگے پڑھے تو اسی طرح پاکستان کی ٹیم میں بھی ایک نہ ایک ایسا ہونا چاہیے جس پہ کہ ان کو کھلاریوں کو کیوں آپ دیکھیں جب سے یہ نیا دور آیا ہے جدید گرکٹ آئیے اس میں اب جو بھی مخالف ٹیم ہوتی ہے جب بھی کوئی ٹور پہ جاتی ہے یا ٹور پہ آ رہی ہوتی ہے تو وہ ان کے اچھے سے بیٹر کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح اونٹ کرنا ہے اور کس طرح ان کو بال کرنی ہے آپ دیکھیں آج کل ویجولائزیزن چل رہی ہو اور ساری آپ کی کیمرے میں فلم دکھا دیکھا گیا ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس ٹیپ میں جس کا اچھا شوٹ ہوتا ہے وہ ایک شوٹ مارے گا دو شوٹ مارے گا تیسرے پہ وہ لازمی ہوتے وہ اسی شوٹ پہ یہ آن دو گا جو اس کا پرفیکٹ شوٹ ہوتا ہے تو اس پہ کام کرنا باقی ہے اور ہماری پاکستان کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے اچھے اس ٹیس سے سیریز کے اندر ہم نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کاشی مہم فاروقی صاحب ہے کہ آمیر جمال ایک اچھا اضافہ نظر آیا ایک اچھے آر لانڈر کے طور پر سامنے نظر آیا ہے اور جس کسیم کی پرفومنس رہی ہے انہوں نے ماضی میں بہت سے ایسے ریکارڈز توڑ دیا ہے اپنے پہلے ٹیسرے سیریز کے اندر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اضافہ ہو گیا آمیر جمال کی صورت میں یہ ایک پاکستان کے لیے ایک روشن ستارہ ہے آمیر جمال کیونکہ اس نے دونوں ان میں دس وکٹے لینے والے یہ کم کھلاڑی ہیں جو آمیر جمال نے اس کو اور بہت سے ریکارڈ بھی انہوں نے بنانی ہے یہ دس آؤٹ کرنے پہ اور انہوں نے بہت چیز پرفومنس دیا اور تسلسل کے ساتھ دو تین سال سے یہ دے رہتے اب جا کے ان کو موقع ملا تو انہوں نے پرفوم کر رہا ہے چلیں آمیر جمال نے پرفوم کیا اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں پاکستان کرگٹ ٹیم کی تو اچھا پرفوم کیا جو کہہ رہے تھے باقادہ طور پر محمد حفیظ لیکن جو شوشل میڈیا میں ان کے بیان کے بعد ہے ہم نے دیکھا کہ چیزیں آتی بھی دکھائی دیں ان کے خلاف ہے باتیں ہوتی بھی دکھائی دیں ایک باقادہ طور پر اگر دیکھے تو پوری سیریز کے اندر پاکستانی بیٹرز ناکام نظر آئے اس پر بھی بات کریں گے مزید اور تھوڑی سی بات ہے کاشی محمد فاروقی صاحب سے بھی کل رہے ہیں پیرس اولمپک کے حوالے سے جہاں پر ہے کشمالہ تلت نے باقادہ پہلی شوٹر بنی ہے جو پیرس اولمپک میں پاکستان کی جانب سے شرکت کریں گی کاشی صاحب کیا کہیں گے کشمالہ کی حوالے سے پہلی شوٹر بھی ہیں اور دس میٹر پر باقادہ طور پر وہ حصہ لیں گی پیرس اولمپک میں تو پاکستان کیلئے اچھے خبریں آ رہی ہیں شوٹنگ سے بھی پیرس اولمپک میں اس سے پہلے بھی میڈل لیتے رہے ہیں مگر یہ کشمالہ جو ہے پیرس اولمپک میں یہ پہلی خاتون ہے جو اس میں باقادہ طور پر داریک انہوں نے پارٹیسیپٹ کر کے اور اولمپک کے لئے کالیفائی کی ہے پیرس اولمپک کے لئے تو یہ بڑی خوشحان بات ہے پاکستان اس سے پہلے بھی اولمپک میں بہت سے کارکرتی کے کر چکا ہے جیسے کہ آپ نے جیولنگ تلوں میں عرشد ندیم نے لیا اس سے پہلے آپ کے شوٹنگ میں اگر ہم بات کر رہے تو جوزوف تھے جیم بشیر تھے جیم بشیر تھے جوزوف تھے تو اب یہ پہلی خاتون ہے جو اس نے شوٹنگ پر ہو لی ہے یہ بڑی اچھے خوشحان بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے پیر اولمپک میں پارٹیسیپٹ کر رہی ہے بلکل پیرس اولمپک میں باقادہ تو پاکستان کی نمائندی کر رہیں گی شوٹنگ کے لئے لیکن دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے اس وقت ہے جوائنڈ گلیا میں اسٹوڈیو میں راشد علی صاحب ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صاحب کا فرس کلاس کے کرکٹ آ رہے ہیں وکٹ کیپر رہے چکے ہیں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی تیانیب سے کھیلتے بھی رہے ہیں ماضی میں اور ان سے اس وقت وہ اکیڈمیز پہ کام کر رہے ہیں اور خاص کر ہمیں ضرورت ہے گراس روٹ لے وال سے کام کرنے کی آپ کے پاس ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے کیونکہ بہت جلدی جلدی سوالات کی جوابات بھی لینے آپ سے اکیڈمیز پہ آپ کس طرح کا کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں راشد علی صاحب اسلام علیکم پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے مہیا مدو کیا بسکلی ہم لوگ جو اکیڈمیز پہ کام کر رہے ہیں جسے بچے آتے ہیں اس کو پہلے سوف بال سے تینس بال سے کھلاتے ہیں تاکہ ان کا بیٹ کا سوئیگ اور مسلوگو گر telefon گریب گریب گرس سائم سائم جیا اس سائم سو گیا اون کا اس چیز پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں بیسیک پہ پھر وہ اس کل وائز پھر اس جیسے آپ کو hemos کو باست کرتے ہیں اس کے بعد سوف بال سے پھر اس کے بعد وہ ہاد بال سے آتے ہیں اس کے اندر مختلف گروپ آتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جیسے بچے ہم پر آتے ہیں وہ کلب کرکٹ پہ آتے ہیں پھر کلب کرکٹ سے جو ہم پر آتے ہیں زون کے اندر پرفارم کرتے ہیں پھر وہ ایک کراچی کی ٹیم میں آتے ہیں اس طرح سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں اور اپنے ملک کی طرف سے پھر وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں ماضی میں دیکھتے تھے کراچی سے بڑے کرکٹر نکلتے تھے خاص کر بیٹرز اب ایک دانسہ آ گیا اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے اندر بیٹرز اچھے نہیں نکل لیں اگر ہم ماضی میں چلے جائیں جس طرح تو ہمارے پاس سیمٹ وکٹیں بہت ہوا کرتی تھی اور اب ہے ہم ٹرپ وکٹوں پر میچز کھیلنا ہیں لیکن ایسی ڈیڈ وکٹیں ہیں جہاں پر اٹیک ہوتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال کہ پاکستان کے بیٹر سے آسٹلیا کی سریز کے اندر رن نہیں ہو پایا دیکھیں بیسیکلی سب سے پہلے ماضی کے اندر بھی آپ کی جو ٹرپ وکٹ تھی وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی یو سینٹر پر کرکٹ ہوتی تھی اور ساری کرکٹ زیادہ آلماس ادھر ہی ہوتی تھی تو وکٹس وہاں بھی اتنی اچھی نہیں تھی مگر پہلے جو تھا وہ سیمٹ کرکٹ بہت زیادہ تھی اور اس کے اندر جو تھا وہ فری کرکٹ تھی ساری اب جو ہے وہ زائد سی باتیں گراؤنڈز اتنے مہنگے ہو گئے ہیں بھلے ٹرپ ہوئے سیمٹ بچے کو کرکٹس آئیں کرکٹ کھیلے گا تو کرکٹر بنے گا تو اب ان کے کرکٹ ہو گئے مہدود اس وجہ سے اب جو پہلے تھے چالیس چالیس اوورز کے مچ ہوتے تھے سیمٹ کرکٹ کے بھی اب بچے اور بیشتری کے سے ایک ٹرینڈ چل گیا بچے چالیس اوور کی کرکٹ ٹرپ پہ بھی نہیں کھیلنا چاہتے اس وجہ سے اب بہت ضرورت ہے بچوں کو جو ہے فورٹی اوورز ففٹی اوورز کی ان کی کرکٹ بھڑے بھلے وہ آپ کی ٹرپ بگیٹ پہ ہو مگر ایسا کوئی اقدام ہونا چاہیے پی سی بی کی طرف سے کسی سی کی طرف سے کہ کلپ کرکٹ کو اور جو انڈر سکسین ہے انڈر تھارٹین فورٹین ان کے بڑے بڑے ملک کے فارمیٹ جو ہیں وہ تھوڑا سے لوگ ہونا چاہیے اب ایک سال میں تین مچ ایک بچہ کھیلتا ہے بیس بچہ اس کے اندر لڑکے ہوتے ہیں تین مچوں کے اندر ان کی پر فارمیس سے کیا سامنے آئیں گی اور وہ بیس اوور کے بیش ہیں تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا فارمیٹ ان کو لمبا کرنا چاہیے یہ والی کرکٹ ان کو بڑھانا چاہیے اسکول کی کرکٹوں کا وہ میار نہیں ہے سال میں ایک آر ٹورنمنٹ ہوتا ہے ان کا ملک کے بہت زیادہ لیکن آر سی ہے کہ ایک اخضام کو تو آپ اپیشیٹ کریں گے کافی عرصے کے بعد انڈر تھارٹین سکسٹین اور نائنٹین ٹورنمنٹ کا آغاز کیا انہوں نے یہ دیکھیں یہ تو بہت خوشائن بات ہے تقریباً دس بارہ سال بعد یہ کرکٹ ہو رہی ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے اور بہت اچھا ہے کم سے کم نہ ہونے سے ہی مگر یہ ہونا بہتر ہے مگر یہ ایک لیجنڈ بنانے کے لئے انف نہیں ہے یہ اگر آپ جس طرح پرانے پلیئر آپ دیکھ لیں تو اس کرکٹ ہے یہ محدود تو اس محدود کرکٹ سے بڑے سٹار نہیں نکلتے محدود کرکٹ سے محدودی پلیئر نکلیں گے جب تک وہ پلیئر اس کو پچاس عورت باری کرنا نہیں آئے گی دو روزہ وہ کرکٹ نہیں کھیلے گا کل آپ کرکٹ بھی ایسی ہونے چاہیے تاکہ ادھر سے وہ پلیئر کو لمبی باریاں کرنے آئے سیمٹس کرکٹ جو ہے وہ بہت امبارڈنڈ ہوتی تھی ہم کو آگے جا کے کرکٹ جو سیمٹ کور کرتی تھی اس کے اندر بڑے فاس بولرز کو ہمارے یہاں کے پلیئر سیمٹ پہ کھیلا گرتے تھے تو ادھر جا کے ان کو پرابلم نہیں ہوتی تھی اتنی تو اب وہ والی کرکٹ ختم ہو گئی ہے اب وہ سارے اب اس کے اندر اب اتنے مہنگے گیرونڈ ہو گئے ہیں وہ جو سیمٹس کے گیرونڈ تھے اب وہ کچھے کے بندے ہیں مگر وہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ وہ ایک غریب بندہ تو بہت مشکل ہو گئے اب وہ جو امیر ہے یہ جو امیر رہ دی ہے وہ کھیلتا ہے ان میں وہ چیز نہیں ہوتی وہ مطلب کہ وہ آئی افرٹس نہیں کر سکتے جو ایک غریب بندہ کھیلتا ہے جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اس کو یہ فیوچر نظر آتا ہے کہ یہ ہی ایک چیز ہے جس سے ہم اپنے گھر والوں کا پاکستان کا نام روشن کر سکتے اپنے شہر کا تو اس سے وہ بھی سیونڈی وقتے چھینی ہے ملدہ اس سے کرکٹ چھین گئی ہے تو اس وجہ سے اب ایک بچہ ایک اکیڈمی میں آتا ہے اب بیس بچے ہوتے ہیں ایک کوچ ہوتا اس کے اوپر اب اس کے اندر دو گھنٹے ہوتے ہیں اب وہ اس کو توڑا سا وام اپ کرائے گا ایک بچہ تین راؤنڈ کھیلتا ہے اس تین راؤنڈ کے اندر ایک لیجن آپ نہیں بنا سکتے اس کو آپ کو ففٹی اوورز کے مچز زیادہ دینا چاہیے ملکل مچز دینا چاہیے کاشی بہمود فاروقی صاحب بھی موجود ہیں اور جس طرح کچھ دیر قبل ہے بڑے اچھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حالے سے باتیں کر رہے تھے کاشی صاحب آپ بھی ماضی میں فس کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں اور کیونکہ راشد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد بھائی بھی وکٹ کیپر بیٹرز کے طور پہ تھے آپ لیپ ٹام اس میں بالنگ کیا کرتے تھے اسپینرز کی اگر ہم بات کریں کیونکہ دونوں سے میں یہ سوال ایک ساتھ ہی کر لیتا ہے پہلے کاشی صاحب آپ دے دیں کیونکہ اسپینرز کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس آف اسپینر اس وقت اگر دیکھیں تو شاید موجود نہیں ہے اور اگر ساجد خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ جینئین آف اسپینر ہے تو اگر ساجد کی ایج اتنی زیادہ ہے تو آپ نے پھر اکیڈمیز یا پھر انڈر ٹارٹین سکسٹین نائنٹین یا پاکشان شاہین سے اب تک کوئی ایسا جینئین اسپینرز کیوں نہیں نکل پائے آپ نے پی ایس ایل اتنا بڑا برینڈ ہے پاکستان کا پاکستان سپرل لیگ وہاں سے بھی آپ کو اچھے اسپینرز نہیں مل پا رہے ہیں کیا وجہ ہے اور بولر قرآنچی سے ہی بہت زیادہ رکھتے تھے اب کیا وجہ نہیں لکھلی کہ آپ نے سوال کی ہے اب بلکل صحیح کہ آپ نے اب یہاں پاک کرکٹ بلکل محضر بہترین پر کرکٹ میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا ساتze zonen تے ہر زون میں کم اس کم کچھن 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 کچھیں تی 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 اور نامور کلب جو فرس کلاس اور ڈیپارٹمنٹ کھیلتے تھے وہ کلب میں لازمی کھیلتے تھے تو وہی لوگ گروہ ہوتے تھے اور بہت سے ٹورنمیل ہوتے تھے اور زیادہ جس طرح بولے نغوے سے پہلے زیادہ سمیٹ وکیٹ تھی اور فری آف کاؤس تھا جو بھی آتے تھا ہر کلب کا اپنا اپنا ایک گراؤنڈ ہوتا تھا جیسے اسٹن اسٹار ہو گیا نورڈن جیم خانہ ہو گیا باکزان کرکٹ کلب بھی ہو گیا بہت ساروں کے اپنے کلب گراؤنڈ ہوتے تھے سمیٹ گئے جو اب جو ہے وہ کیمسی کے گورنمنٹ کے انڈر میں ہو کر انہوں نے گراسی کرا کے اس کو موٹرلائز کر کے اس کو موڈرن کرکٹ کر دیا اور پیسے والی کرکٹ کر دیا پہلے پیسے والی کرکٹ ایسے نہیں تھی اب جب سے یہ ٹو تھاؤنڈ کے بعد سے پیسہ زیادہ انوارف ہو گیا کہ فی میچ ایک ایک ازار دو ازار بھی دے رہے ہیں کھلاڑیوں کو کچھ کیلتے تھے پہلے کلب میں واقع تھا انٹرسٹ لے کے کھیلتے تھے جو آج اکیڈمی پریکٹس کر رہی ہیں پہلے کلب کے نیٹ لگتے تھے اور صبح ہم خود پریکٹس کرتے تھے صبح اور آٹھ بجے نیٹ ستم ہوتا تھا پھر ہم سب اپنے اپنے سکولوں میں کالیجوں میں یا جو جوب کرتے تھے جوب پیچھاتے تھے پہلے یہ سیشن ہوتا تھا کہ تین دن ایک کلب کرتے تھا جیسے کہ آپ کا نازمہ جیم خانہ ہے اور آپ کا پہلا اید لگا گراؤن ہے یہ پہلے سیمٹ وکیٹ ہوتے تھے تو یہاں پر ہم لوگ خود ہم نے یہاں پر پریکٹس کری یہ ایک عرصے تر اب بات میں سارے مانٹرلائز ہو گئے اور سب نے اپنے وکیٹ ہو گئے اور سب کے اپنے گورنمنٹ کے دارے تر انڈرمیٹر بلکل راشتر کا یہ صحیح کا اب پیسے والی کرکٹر ہوگی اور وہ بھی ایسی ہوئی ہے پہلے دیکھیں یہ جو بولنے پچاس آور کا بھی چالیس آور کا بھی ہوتا ہے اور اگر تھوڑا سا آبی پیچھے ہوتے تھا پہتی پہتی ساور لازمی ہوتا تھا it means کہ بولر کو ساتھ ساتھ آور ملتے تھے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس پہ پاسہ چلتے تھا کہ وہ کتنا آٹ کرتا تھا اور کتنی بالنگ کرتا تھا کتنے سٹیپ نہ اب جو کرکٹ رہ گئے ہیں وہ تی ٹوئنٹی کی اور اب تو تی ٹیم بھی آگئے ہیں تو اب بہت ہی شوٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بہت سارے کرکٹر نہیں بن پا رہے ہیں جو جنوین طور پر کہ پہلے اکیڈمی نہیں ہوتی تھی یہی آپ کو بتا رہا ہوں اکیڈمی کا تو ابھی سیزن شروع اور ہر کسی نے اکیڈمی بنایا ہے جہاں تک انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 کی بات کر رہے ہیں ایک بچہ آم بچہ ہے ایناؤنسمنٹ پہ پہلے تو اکباروں سے پڑھ کے آتا تھے اتنے سوچل میڈیا یہ نہیں تھا یا ایک دوسرے نے بتا دیا کہ ٹرائل ہم بھی ہی سے جاتے تھے ریکشل سے جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں یا سائکل سے لیف دیتے جا رہے ہیں ہم پہنچتے تھے ٹرائل پہ اس پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس اکیڈمی کا بچہ ہے یہ تارکیت کریں گے راشد بھائی یہ اس اکیڈمی کا بچہ ہے وہاں پہ ہی ہوتا تھا جو بچہ آتا تھا میریٹ پہ وہ اس کو اڑکتے تھے ایک آت تو حد دینا چلتا ہے مگر وہاں پہ مہرے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ فلانا اکیڈمی کا بچہ ہے اس کو لے لو یا فلانا کا اکیڈمی کا بچہ ہے کیوں انہوں نے لے لو زون کی بھی بڑی لڑائی ہے دیکھیں چاہے وہ KCC ہے کراٹی کرکٹر سے ہوئی چاہے وہ ریجنل کرکٹر سے ہوئی یہ نام ایک ہی علیق ہے مگر ہے کام ان کا ایک ہی راشد بھائی سے اسی بھی بات کر لیتے ہیں راشد بھائی کتنے متفق نظر آ رہے ہیں کاشی فحمد فاروقی کی بات سے کہ اب لڑائیاں کرکٹرز پہ بھی ہوتی دکھائی دے رہیں گے فلانا زون کا لڑکا ہے دیکھیں یہ تو شروع سے یہ کلچر چلا آ رہا ہے مگر یہ تھا کہ پہلے ٹیلنٹ بے انتہا ہوتا تھا تو اس کے اندر جو پوزیٹیو ایک چیز ہی ہوتی تھی کہ لوگ ٹیلنٹ پہ لڑتے تھے اب جو اب جو ہے اب اس کے اندر زیادہ تر اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ یہ سسٹم کے کہ زائر سی بات ہے کہ وہ بچے اتنا اچھا نہیں وہ سارے کم بچے ہیں جو ایکسرارنری بچے ہیں وہ آج بھی بغیر اکیڈمی کے آ رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں اور پہلے کوئی اکیڈمی نہیں تھی پہلے بھی وہ کھیلتا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پلیئر اتنے بڑے نہیں ہیں ان کے لیے جب زائر سی بات ہے اور انیس بیس کی جگہ جو ہے وہ اٹھارہ والا بھی کھیل لیتا ہے تو اب بیسکلی ہونا چاہیے کہ جو سیلیکشن ہے وہ نیوٹل ہو اس کے بعد جو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا پہلے تو ہماری اب کیسی سی بحال ہو گئی یہ کیسی سی رسی اے کے نام سے جو بحال ہوئی ہے ان کا ان کو چاہیے کہ اس چیز کے اندر یہ سائر زون سیلیکٹر خود ہوں اندر جو انٹرنیشنل ہمارے میں زون دو سے میرا تعلق ہے اس کے اندر سیلیکٹرز جو ہے نوما نولا چیف سیلیکٹر ہے اور وہ انٹرنیشنل پلیر ہے اور نسرک محبوب جو ہے وہ بھی فرس کلاس کرکٹر ہے میں بھی فرس کلاس کرکٹر ہے میں بھی ہوتا ہوں اور وہ ہم ٹیمز جو ہے ٹیمز انتیو اس کے اندر وہ کوچنگ بھی سب کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں بہت زبردست سسٹم چال لہا ہے زون دو کے اندر اور بہت ساری جگہ پہ چل رہا ہے مگر اوڈنیش بیس تو شروع میں بھی ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا تھا ایک بات کی تھی آپ نے آفیس پینر کی جس کا یہاں فقدان نظر آ رہا ہے تو وہ پہلے بیسکلی یہ تھا کہ تھوڑا سا آنیش بیس جو تھے فائیو ڈگری کا گئی جو تھا وہ تھوڑا سا آنیش بیس جب لگا جب لگا تو وہ تھوڑا بات چال تازہ پہل ہے اور اب کرکٹ ہو گئی ہے فاسٹ کرکٹ فاسٹ و آفیس پینر جب ہی بنے گا آپ کو جب وہ لنبے اوورس کرے گا لنبے اوورس کے کرکٹ کرے گا آپ کرکٹ اتنی ملٹی نیشنل ہو گئی ہے ملٹی نیشنل لوگ ہو گئی ہے وہ وائیڈ بال سے کرکٹ ٹوڑی ڈوڑی کرکٹ ہو گئی ہے اب وہ فلائٹ نہیں کرتا وہ فلائٹ کرتا ہے بالکل تو اس کے اندر جو ہیٹ اس کو ماننا آسان ہو جاتی ہے آفیس پینر کو تو آفیس پینر جو پہلے لنبے اوور کرتے تھے اس کے اندر آپ کو لوب دینا ہوتا تھا بول کو اب یہ فلائٹ کرتے ہیں اس وجہ سے بیٹ پہ ماننا آسان ہو اس کو تو اس وجہ سے آپ یہ چاہیے لنبے اوور کے کرکٹ ہو لنبے سپیل کریں تو آپ اور فلائٹ سے بول کریں زہر سب سے فلائٹ سے کرنے کا مطلب آپ آؤٹ پہ جا رہے ہیں فلائٹ کرنے کا مطلب آپ رن کنٹین کر رہے ہیں تو آپ کو سپینر بننے کے لیے سپیشل سپینر ٹاپ کلاس بننے کے لیے جب تک آپ کے پاس فلائٹ نہیں ہے جب تک آپ کے پاس آپ صحیح سے لوب کریں گے اس کو ڈیسیف نہیں کرائیں گے تو آپ ایک اچھے سپینر کا بننا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن سعید اجمل اس وقت ٹیم کے ساتھ منسلک ہے ایک کوچ کی احساس سے نیز و لینڈ پہ بھی ایک ٹیم پہنچ چکی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے نائنٹین کی سطح پہ کرم دیکھے تو کاسی مکرم ایک لڑکا آیا بڑا ابرکر سامنے ہے جس نے انڈر نائنٹین بھی کیلئے پہ پاکستان کیلئے کپکان بھی بنا تو اس کے اندر ٹیلینڈ موجود ہے پرفارم بھی کر رہا ہے وہ لڑکا تو آپ اسے ہائی پرفارمس سینٹر پر لے جا کر جو اس کی غلطیاں ہیں انہیں آپ تو دور کر سکتے ہیں کم از کام اور ایک جینئر ہے آف اسپینر بن کر آسکتا ہے وہ سامنے ہے بے شک ابھی ساجد موجود ہیں ٹیم کے ساتھ ٹیس میچز میں اچھی پرفارم کر رہے ہیں ساجد نمان علی کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن پیشلی سیزن کے اندر ہم نے دیکھا جو اسٹلے خلاف سیریز بھی ہے وہ بغتہ طور پر اپنے پیٹ کے کیونکہ ان کو ایک انجری ہو گئی تھی جس کے باعث سے وہ ٹیم کے ساتھ ٹریبل نہیں کر سکے آپ سعید اجمل کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ سعید اجمل اب جو ہے اچھے اسپینر جو ہے وہ نکال کر لے کر آئے ہیں دیکھیں بسیق آسیم اکرم کے بات کیے آسیم اکرم جھینیو نووی سپینر نہیں ہے بسکلی وہ آل راؤنڈر ہے بیٹسمن آل راؤنڈر ہے اب تحت اس سے کرکٹ کا زور پکڑ لیا ہے کہ جو سپینر ہوگا وہ کم از کم بیٹنگ پر نہیں اسٹرائپ کے لوگ نہ اپنا ایک لیجنڈ نہیں بنتے ہیں یہ بسکلی آپ دیکھیں نا ان کی حسٹری دیکھیں یہ آپ سپینر اور لہتام سپینر تھے نا بسکلی جینین سپینر تھے ایک جو جینین سپینر تھے ایک جو جینین سپینر تھے اکبال بھئی ہوں تحسیب بھئی ہوں یہ پہلے کی کرکٹ میں لنبے اور ہم خود کلب کرکٹ کھیڑے ہیں خودوات جیم خانہ سے کھیلتا تھا اس کے اندر واسید علی ٹیس پلیر تھے موین خان تھے اور سارے فرس کلاس پلیر تھے تو اس کے اندر جو تھے سارے کرکٹ یہی ہوتی تھی کہ آپ لوپ سے وال کرتے تھے لمبے اور کرتے تھے یہ ٹیس پلیر ہو کے ٹیس پلیر ہو کے ٹیس پلیر کو وڈ کپ جیتے تھے موین خان موین خان بیوز حصہ تھے باسی دبائی ٹیس پلیر وہ لوگ آرکھ کے ساتھ وہ لوگ سیمنٹ میں سیمنٹ میں سیمنٹ کے مائچ کھیلنے اور وہ چالی سالی سوروں کے سیمنٹ کے مائچ ہوتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ سعید ایشمل کی بات کر رہے ہیں اس پر بیسکلی وہ ان پر کام تو ضرور کر سکتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو بیچ جو بسپن سے بچہ کرتا آرہا ہے اب وہ غلط ہے سعید وہ چیز اس میں ڈیولپ ہو چکی ہے اس کو پھر اس کے اطلاع لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو سعید ایشمل انڈر نائنٹین لائبل پر کام کریں انڈر سکسٹین لائبل پر کام کریں بیسکلی بچہ تو یہاں سے بچہ یہاں سے تیار ہوتا ہے آخری سوال آپ سے گل لیتے ہیں راشد صاحب ہے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز ہے پاکستان کے سٹارڈ ہونے والی ٹی ٹوئنٹی ہے پاکستان کے ساتھ چھے اوپنر اس وقت منسلک ہیں چار وکٹ کیپر ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں آپ سمجھتے ہیں سیلیکشن صحیح ہوئی ہے یا پھر آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہے ورک اپ کے لئے اور وہاں پر آپ نے تمام کو آزمانے کا ایک ہی طبعہ فیصلہ کر لیا جس نے اتنی نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں پرفارم کیا ٹیم کے ساتھ منسلک کر دیا دیکھیں بسکلی ایک ہونا تو یہی چاہیے کیا ہونا تو بسکلی یہ چاہیے جو لڑکے یہ دومیسٹک ہوتی اس لیے کہ آپ جو پرفارم کر رہے ہیں ان کو لیں ان کو ضرور دیں تاکہ دوسرے والوں کے لئے بھی اچھا سائن ہو دوسرے والوں کے لئے بھی ایک حوصلہ افضائی ہو ان کی کہ بھئی آپ پرفارم کر رہے ہیں آپ کھیلیں تو یہ ایک لینا ہاں اس کے بعد جب آپ سیلیکش جائیسی بات دے دیکھو سیلیکش آپ جب کر دیتے ہیں ٹیم کے اندر لے کے آ جاتے ہیں ان لوگ کو ضرور فیور دیں سیڈئر کے ساتھ جو لوگ پرفارم کر کے آ رہے ہیں سیڈئر کے ساتھ زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات